بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کوارڈرٹک ایکویجنز کی اور ہم سیکھیں گے کہ کوارڈرٹک ایکویجنز کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے تو آئی اس کے میتھڈز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا میتھڈ ہے کمپلیٹنگ سکویر اور آپ کوارڈرٹک ایکویجنز کو فیکٹریزیشنز سے بھی سالو کر سکتے ہیں اور آپ کوارڈرٹک ایکویجنز کو کوارڈرٹک فارمولا یوز کرتے ہوئے بھی استعمال سالو کر سکتے ہیں تو اس سے لاؤس ویڈیو میں ہم نے کوارڈرٹک فارمولا ڈیرائب کرنا سیکھا تھا ہم نے ایک سٹینڈر ایکویجن کو کمپلیٹنگ سکویر سے سالو کیا اور کوارڈرٹک فارمولا ڈیرائب کیا تھا تو آج کس ویڈیو میں ہم کوارڈرٹک ایکویجن کو سالو کرنے والے ہیں بائی یوزنگ کمپلیٹنگ سکویر میتھڈ تو آئیے ایک کوارڈرٹک ایکویجن کو سالو کرتے ہیں تو دیکھئے 4x2 plus 5x is equal to 3 تو سب سے پہلے ہمیں اس کوارڈرٹک ایکویجن کو سٹینڈر فارم میں لے کے آنا پڑے گا ٹھیک ہے جب بھی آپ کوارڈرٹک جب بھی آپ کمپلیٹنگ سکویر میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کوارڈرٹک ایکویجن کو سالو کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس کوارڈرٹک ایکویجن کو سٹینڈر فارم میں لے کے آنا پڑے گا تو اس کی سٹینڈر فارم کیا ہے ax2 plus bx plus c is equal to 0 اب دیکھئے ہم اس کو سٹینڈر فارم میں لے آئے ہیں یعنی جو 3 تھا ایکویجن کی right side پہ اس کو ہم left side پہ shift کر دیا ہے تو یہ 4x2 plus 5x minus 3 is equal to 0 اب ہم کیا کریں گے اب ہم completing square میں ایک دوسرا step اس کا یہ ہے کہ اس کی جو lead value ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی جو x2 کا coefficient ہے اس کو ہمیں 4 سے divide کرنا پڑے گا یعنی پوری ایکویجن کو آپ 4 سے divide کریں گے تو آپ کی lead value جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ completing square کا method use کرتے ہوئے ہم lead value کو ختم کرتے ہیں یعنی x2 کے ساتھ جو coefficient ہے وہ صرف 1 ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی بھی value نہیں ہو سکتی تو آئیے اس کو 4 سے divide کرتے ہیں 4x2 by 4 plus 5x by 4 minus 3 by 4 is equal to 0 over 4 تو یہ ہم نے 4 سے پوری ایکویجن کو یعنی بہت سائٹ پہ ہم نے 4 سے divide کر دیا اور اس کے بعد جو 4 ہے یعنی x2 کا جو 4 ہے یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے اور یہ دیکھئے اس کے بعد x2 آ گیا اس کے بعد plus 5 over 4x minus 3 over 4 is equal to 0 اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں complete square میں جو second step ہے آپ جو constant value ہے اس کو equal کی right side پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ constant value کو equal کی right side پہ shift کریں گے یہ دیکھئے آپ جو constant value ہے اس کو آپ equal کی right side پہ shift کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا second step ہے اور complete square کا جو تیسرا step ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ constant value کو right side پہ shift کرنے کے بعد جو x کا coefficient بچتا ہے یعنی جو x کا coefficient ہے ہمارا 5 over 4 اس کو ہم half سے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا تیسرا step ہے یعنی constant shift کو یعنی constant value کو right side پہ shift کرنے کے بعد آپ x کی جو coefficient ہے اس کو آپ half سے multiply کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے 5 over 4 کو half سے multiply کیا تو آپ کا 5 over 8 آیا اب جو اس کا fourth step ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا x کا coefficient ہے جب آپ نے اس کو half سے multiply کیا تو جو بھی value آئے گی اس کا whole square آپ کو اس equation کی both side پہ ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کا یہ جو value آئی ہے x کے coefficient کو half سے multiply کرنے کے بعد اس کا جو whole square ہے اس کو آپ equation کی both side پہ add کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم اس equation کی both side پہ 5 over 8 whole square add کیے دیتے ہیں تو یہ دیکھئے x square 5 over 4 x plus 5 over 8 whole square is equal to 3 over 4 plus یعنی equation کی left side پہ بھی اور equation کی right side پہ بھی ہم نے 5 over 8 whole square add کر دیا ابھی دیکھئے وہی step میں next page پہ لے آئے ہوں اب آپ دیکھئے اب ہم use کریں گے a plus b whole square a square plus 2 a b plus b square اگر آپ اور کریں تو یہ والی یہ جو آپ کو situation نظر آ رہی ہے یہ یہ والی situation ٹھیک ہے ہم a plus b whole square use کریں گے اور اس کا square بنا لیں گے تو یہ دیکھئے اس کو use کرتے ہوئے اب یہ دیکھئے یہ a ہے یہ b ہے اور یہ 2 a b ٹھیک ہے اس کو solve کرنے کے بعد تو یہ دیکھئے آپ کا x square آپ کا a square اور یہ آپ کا b square اور یہ آپ کا 2 a b یعنی ہم نے a plus b whole square use کرتے ہوئے ہم نے اس کو اس shape میں لکھ لیا یعنی a square plus b square یہ والا اور plus 2 یہ a اندر والا اور یہ b اندر والا تو یہ ہم نے یہ لکھ لیا اس کے بعد آپ equation کی right side پہ دیکھئے 3 over 4 plus 5 کا square 25 اور 8 کا square 64 اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ solve کرتے جائیں اب آپ دیکھیں اس کا square بنانے کے لیے یعنی a plus b کا whole square آپ کا کیسے بنے گا یعنی x plus 5 over 8 تو یہ دیکھئے x plus 5 over 8 کا whole square یعنی آپ اگر اس کو expand کریں گے تو آپ کی یہ والی shape اور اس کے بعد یہ والی shape بھی بن جائے گی ٹھیک ہے یعنی اس کو expand کرنے کے بعد آپ کی یہ والی shape بھی آ جائے گی اور یہ والی shape بھی آ جائے گی تو ہم نے یہاں پہ a plus b whole square کا فارمولا use کرتے ہو ہم نے یہ square بنایا اور اس کے بعد 4 اور 64 ہم نے lcm لیا تو 64 آیا اور اس کو lcm کو solve کرنے کے بعد 64 تک دیکھئے 64 64 64 64 25 25 اس کو آپ دونوں کو add کیجئے 48 plus 25 تو یہ دیکھئے next page پہ تو یہ آپ کا 73 over 64 آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ equation کی both side پہ square root لے لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں unknown value چاہیے اور unknown value جہاں پہ x ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو solve کرنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھئے equation کی both side پہ ہم نے square root لے لیا x plus 5 over 8 whole square root اور یہاں پر plus minus under root 73 یعنی 73 کا کوئی بھی perfect square نہیں ہے کوئی بھی square root نہیں ہے تو یہ ہم same لکھ دیں گے اور 64 کا دیکھا جائے تو یہ 8 ہوگا ٹھیک ہے 64 root 8 ہوگا اب آپ دیکھئے جو x کے ساتھ جو constant value ہے اس کو اگر آپ equation کی right side پہ shift کرتے ہیں تو minus 5 over 8 آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی ہم اسے solve کرنے جا رہے ہیں x کو نکال جا رہے ہیں تو یہ 73 under root minus 5 8 یعنی یہ 5 8 ہے اس کو equation کی right side پہ shift کر دیا اب یہاں پہ آپ کے پاس 2 values آئیں x 2 دو values آئیں گی ایک تو یہ plus value آئے گی یہ plus value पूरी value اور एक बार ये negative value पूरी value तो ये دیکھئے मैं ने 2 values लिखी है आगे 1 plus पूरी value है और एक आप की negative value पूरी value ठीक है बाई की देखिए plus under root 73 over 8 minus 5 over 8 और एक बार minus 73 over 8 minus 5 over 8 ये देखिए दोनों values बैलिए यहाँ पे plot कर दिया उसके बाद आप इनको solve कीजिए यानि इसका आप LCM लीजिए तो इसका LCM 8 आएगा और same LCM हो तो same number हो तो उपर भी same value आएगी 73 under under 73 minus 5 और इसी तरह आप यहाँ पर भी LCM ले ले और LCM लेने के बाद आप 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 8.54 minus 5 तो इसको आप plus minus करें तो plus minus करने के बाद आप के पास 3.54 over 8 और यह minus जो है यहाँ पे X के साथ लगा यह अच्छली उपर है minus 13 के साथ है ठीक है उसके बाद 3.58 को आप 8 से डिवाइड कीजे तो 0.442 और इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो minus 1.692 लेकिन अगर आप इतना भी सॉल्व करते हैं तो यह भी ठीक है तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और यह वीडियो आपके लिए काफी मदब कर थाबित होने वाली है और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ बने बेल आइकन को ट्रेस भी कीजेगा तो इसके साथ मुझे दीजिये अजाज़त अलगाने के बाद